بھٹی صاحب آپ کے لیے حیرانگی کی بات کیا ہے بھٹی صاحب میرے بھائی کہ نواز شریف ریسنٹ پول کے اندر پاپلر لیڈرز بن کے سامنے آئے ہیں وہ نواز شریف جن کا ابھی بھی میڈیا ٹرائل ہوتا ہے وہ نواز شریف جو کنوکٹڈ ہیں وہ نواز شریف جو آپسکونڈر ہیں وہ نواز شریف جو پاکستان کی پریٹیکل پولٹکس سے آؤٹ ہیں ان کے مطلق یہ آیا ہے کہ جی ملکی مسائل کا حال اگر کسی بندے کے ہاتھ پہ ہے تو وہ تیتیس پسند جو ہے وہ نو شریف صاحب میں اور تیس پسند عمران خان صاحب آپ کے لیے یہ حیرانگی کی بات ہے یا آپ کے لیے یہ حیرانگی کی بات ہے کہ یہ حکومت جو ہے بیسیکلی وہ آڈیوز اس چیز کی لیگ کر رہے ہیں پہ اپنے ریسورسز اور توجہ صرف کر رہی ہے کہ نون لیگ کس طرح تیدر بیتر ہو رہی ہے چار لوگ کون سے بغاوت کر رہے ہیں اور یہ کہہ حیرانکن بات نہیں ہے کہ گیون دف فیکٹ کہ ڈی جی آئی اس پیار نے کہا کہ ہم کسی ڈیل کا حصہ نہیں ہے اگر ہیں تو ایوی� چل رہی ہے اور وہ ناکام ہو رہی ہے یا کامیاب ہو رہی ہے لیکن چل رہی ہے بٹی صاحب حیرانکن بات کیا آپ کے لیے آج کے موضوع اور موقع محل کے ساب سے دیکھئے تین چار باتیں ہیں کامران بھائی پہلی بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں مجھے میں ان سرویز کو نہیں مانتا یہ ایک محدود اور مقصود طبقے تک ان کی رسائی ہوتی ہے سروی انڈسٹری بن گئی ہے اکثر سرویز جو ہوتے ہیں پیسے کا کھیل ہوتا ہے ان کی ٹائمنگ ان کے پیچھے مقاصد ہوتے ہیں سروی جو ڈیسک ورک ہوتا ہے اور سروی کروائے جاتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں کیے نہیں جاتے اور ان سرویز کا بھی سروی ہونا چاہیے لیکن میں مان لیتا ہوں کہ چلو یہ جو سروی سامنے آئے اس پہ ہی بات کر لیتے ہیں یہ سروی کیسا سچا ثابت ہو سکتا ہے سر کہ اس سروی نے بتایا ہے کہ ففٹی ون پرسنٹ لوگوں نے سائن عثمان بزدار کی پفامس پر اتمنان کا اظہار کیا ہے چلو یہ بھی چھوڑ دیجئے اور یہ سروی کہتا ہے کہ محمود خان کے پی کے وال نمبر ٹو پر ہیں پرفامس وائز اب وہ کی پی کے میں اپنے گڑ اور اپنے گھر میں ہار چکی ہے طریقہ انصاف اور اس کے بابدیود اگر ان کی کوئی پرفامس کا چھپی ہوئی ہے تو وہ اس سروی نے ڈھونڈ نکالی ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس سروی نے تو چلو بتا دیا یہ ہے بھی فیکٹ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف اس وقت نیشنل پارٹی ہے چاروں صوبوں میں اس کی موجودگی ہے ٹھیک یہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ اس سروی میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف پانچ پرسن چار پرسنٹ کی اس کی مقبولیت میں کمی ہوئی ہے اور نون لیک کی پانچ پرسنٹ مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے اگر یہ بات ہے تو طریقہ انصاف کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات ہوئی کوئی نہیں سکتی کہ اس سے بڑی خوشی کی بات ہوئی نہیں سکتی کہ ساڑھے تین سال کی بیڈ گورنس بیڈ پرفامس میس منجمنٹ مہنگائی بیرزگاری غربت معیشت اور براندار بران اور جزا سزا کا نہ ہونا اور حکومتی رٹ یا حکومت کا نظر نہ آنا اس کے باوجود اگر ان کی چار یا پانچ پرسنٹ مقبولیت میں کمی آئی ہے تو یہ تو کمال ہو گیا ہے یہ تو یہ تو یہ اگلا ڈیڑھ سال ہے اگر یہ حلہ بولیں تو پھر بھی آگے آ سکتے ہیں تو اس لیے ان سرویز کو چھوڑ دیں آپ اس سرویز کو مانی نہیں رہے آپ ہی کہتا ہے جی جی میں نہیں مانتا میں کسی سرویز کو نہیں مانتا سرویز یہ ہمارے ملک میں جالی ہیں نکلی ہیں دوسری بات دوسری بات اگر اس حکومت کی گورننس پرفامس اچھی ہوتی عمران خان صاحب نے بائیس سال لگائے اس پپلز پارٹی اور نون لیگ کے دو شاہی طبروں سے جان چھڑوانے میں اور بائیس مہینے میں ان کو دوبارہ کھڑا کر دیا اگر ان کی پرفامس اور گورننس اور بہتر ہوتی تو میں یہ مان لیتا کہ مسلم لیگ نون میں کوئی فاورٹ بلاک بن رہا ہے اب نہیں بن اب مجھے نہیں لگتا کہ بن رہا ہے مسلم لیگ نون میں کوئی فاورٹ بلاک نہیں بن سکتا ہاں یہ بالکل سچ ہے کہ جیسے علی باتی صاحب ہی جو آڈیو لیس کی بات کر رہے ہیں شہباز گل صاحب اور چار بندے بڑے بندے آگے بیٹھتے ہیں وہ بغاوت کرنے جا رہے ہیں جو کہ مجھے بھی سمجھ دیا تھی کہ نواز شریف صاحب کی تو بڑی کھولڈ اپنی پارٹی پر بغاوت اس طرح یہ بیسے پروڈی کا سٹنٹ ہے گورنمنٹ کا ڈیورٹ کرنے کے لیے عوامی شروع نہیں 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 اس میں جیسے زبیر عمر صاحب ملے وہ کوئی واقعی لڈو کھلنے نہیں گئے تھے چھ سات گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی اور وہ جب آرمی چیف نے کہا کہ آپ اپنے سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں اور قانونی معاملات عدالتوں میں کریں تو پھر اس کے بعد جو حال ہوا وہ سارا جلسے ہو گئے وغیرہ وغیرہ اس کے بعد یہ جو لوگ نام دیے جا رہے ہیں شاید خرقہ نباسی ہے یا صادقہ مفتہ اسماعیل مجھے بھی یہ اطلاعات اس سے پہلے بھی آ رہی تھی کہ یہ لوگ ملے ہیں اور یہ ملتے رہتے ہیں اور شہباز شیف صاحب کی یعنی کوئی کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی خفی چار لوگوں کی خفی عمرات یہ چار سے زیادہ تعداد ہو سکتی ہے یہ چار سے زیادہ لوگ ہیں اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب مسلم لیگ نون کے لوگ کہہ رہے تھے مسلم لیگ نون کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جب مریم نواز جیل میں تھی اور تو سارے کہہ رہے تھے کہ جب بھی نواز شیف صاحب بات کرتے ہیں وہ مریم صاحبہ کی بات کرتے ہیں جب بھی شہباز شیف بات کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کی بات کرتے ہیں ہماری کامران مائیکل باقی سارا اے بی سی ڈی ایف جی ایچ کی کوئی بات ہی نہیں کرتا اس وقت یہ عبد عمل بھی تھا اور یہ بھی ٹھیک ہے بڑی صاحب یہ آپ جو کہہ رہے ہیں چاہ سے زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں جو بغاوت پر امادہ ہیں نوازشی صاحب کے خلاف یہ کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے تو بڑا کھلے آپ کہا ہے کہ ہمارا کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہے سر میں بغاوت کی بات نہیں کر رہا میں ڈیل کی بات نہیں کر رہا میں ملاقاتوں کی بات کر رہا ہوں جو آپ نے آڈیو کا کہا شہباز گل صاحب لا رہے ہیں آڈیو کو کہا اب خاجہ عاصف صاحب کے بیان کو سمجھ لیں کہ انہوں نے اسمبلی میں کہا کہ میرا سافٹ ویئر تبدیل ہو چکا ہے تو کہاں سے سافٹ ویئر تبدیل ہوا تھا انہوں نے کہا ایک مرتبہ کہ میں سب وہ کچھ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے آپ کے سر پہ چھت گرنے والی ہے تو وہ سب کچھ کہاں سے جانتے تھے پھر اسی طرح شاید خاکہ نباسی نے صاحب نے جو مریم نواز صاحب کے کیمپ کی ہیں انہوں نے کہا کہ شہباز شیف ہمارا وزیراعظم ہوگا یہ کس کو پیغام تھا پھر شہباز شیف صاحب جو راتوں کو آتے ہیں پھر زرداری صاحب کے جو رابطے پھر ساروں کے یہ سارے رابطے انڈریکٹ دریکٹ ہیں کوئی ڈیل ہو رہی ہے میں ابھی اس پہ نہیں بٹی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں جو باتیں کر رہے ہیں جن کی آڈیوز آ سکتی ہیں ابھی آنے والی ہیں یہ شہباز شیف صاحب کے لیے رستہ اہمبار کر رہے ہیں آپ نے لیے رستہ اہمبار کر رہے ہیں یا نواز شیف صاحب کے خلاف جا رہے ہیں یہ تو سمجھے رہا سمجھے ہیں ہمیں آپ کی اس بات سے آپ نے تو کافی باتیں کر دیں اس کے در سر یہ دو مین چیزیں ہیں نمبر ایک پہلا تھا نا آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ دوسرا تھا دوسرا محلہ جس میں یہ سارا کچھ وہ تھا جگار لگاؤ مٹی پاؤ اقتدار میں آؤ پہلا اقتدار دوسری بات یہ ہے کہ دیفینٹلی اپنے اور نواز شیف صاحب سے اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کوئی ایک آدھ ملاقات کے علاوہ کوئی ایسی ملاقات نہیں ہیں جو نواز شیف صاحب کے علم میں نہ ہو جو مریم نواز صاحبہ کے علم میں نہ ہو تو اس لیے یہ سارا کچھ جو تھا جو بھی جو بھی ملا جو بھی جس کسی سے رابطے میں تھا جو کچھ بھی ہوا وہ نواز شیف صاحب کے بھی علم میں ہیں اور مریم نواز صاحبہ کے بل میں لیکن ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ تو پرویز مشرف کی ڈیل کو بھی انکار کر دیتے ہیں کہ ہماری تو کوئی ڈیل ہی نہیں ہمیں زبردستی بھیجا گیا تھا بعد میں اس شہزادے کو آ کے وہ پیپر دکھانا پڑا تو یہ مانیں گے نہیں تردیدیں کریں گے مگر یہ سارے جگار لگاؤں یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اسی ساری عمر انہوں نے یہی کام کیا ہے اور یہی کام یہ کریں گے اور اس کام میں کہ یہ ماسٹر ہیں بڑی بڑی ڈیمیجنگ بات ہوگی یہ میں ایک بریک کی طرف جا رہا ہوں میا جاویل لطیف صاحب کی طرف آنگا اس کے بعد اور آبیس یلی نماز امان صاحب بھی ہیں اگر جس طرح بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی چار سے بھی زیادہ لوگ ہیں جو اس ڈسکیشن میں انوالو ہے کہ بیسکلی باقی لوگ تو قیادت تو ہوگی ہے کرپٹ تو اب پارٹی کا کچھ کیا جانا چاہیے یہ بڑی انٹرسٹنگ آرڈیو ہوگی اگر یہ سامنے آ جاتی ہے لیکن یہ کتنی ڈیمیجنگ ہوگی نون لیگ کے لیے اس کی قیادت کے لیے یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے